نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں اٹھنیوز نیٹورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیس سہیل خان جس طرح سے آج جو بیجلی دپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں ان کی طرف سے اقزامات عائد کیے جارہے ہیں کہ ان پر لگتار حراسمنٹ کی جارہے ہیں ان کے جو انسپیکٹر ہے میٹر ریڈر ہے یا لائن میں ہیں ان پر لگتار حراسمنٹ کی جارہے ہیں اور آج اسی سب پر لے کر انہوں نے ایک پروٹیسٹ بھی گانی نگر گرین بیلٹ پارک کے پاس رکھا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کا کیا کہنا ہے آج اس مدے پر آئین سے جانتے ہیں سر کیا کوئی خاص وجوہات ہی جس کے وجہ سے آج آپ نے یہ پروٹیسٹ پرکھا ہے اور کس طرح کے آپ کے ساتھ حراسمنٹ کی جارہے ہیں یہ پچھلے ایک مینے سے یہاں پر ہمارے ملازم جو کی حراسمنٹ میں ملفظ ہو گئے ہیں ان کا دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم دینراز کام کرنے کے باب جود بھی ہمیں یہ سب کچھ جیلنا پڑے گا اس کا کیا فیدہ ہے اب ہم نے یہ اسی لئے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے یہ حراسمنٹ پانہ نہیں کی سب سے پہلے ہم گورنمنٹ سے یہ بولتے ہیں کہ سرنگر میں ہمیں بتائیے کتنی چیکنگیں آپ نے کی اور جمعہ میں کتنی کی سارا کچھ جو بھی ہے یہ گاندینگر ڈیویزن میں ہی ہے پورا جمعہ پڑا ہے سامبہ ہے کٹھوہ ہے بنی ہے بلاور ہے وہاں پہ رامبان ہے بٹوت ہے بنحال ہے وہاں پہ کوئی نہیں جا رہا ہے صرف آج آ کر گرین بیلٹ پارت اور ڈیویزن نمبر دو یہاں پہ وی آئی پی لوگ رہتے ہیں ان کو آنے میں آسانی ہوتی ہے وہاں پہ جانے میں تھوڑی ان کو مشکل ہوتی ہے اس لیے میرے ہمارے کسی بھی ملازم کو کیا جائی لینڈ مین فیٹر منیجر میٹریٹر انسپیکٹر کسی کو بھی کوئی بھی حراسمنٹ ہوئی اس کی ذمہواری ایڈمیسٹریٹر کی ہوگی اس کا فیصلہ ہم آج کریں گے تین بجے کی میٹنگ میں کہ ہمارا لائن آب ایکشن نیکسٹ کیا ہوگا اس کا جواب دیں گے تھوڑا سا بتائیں کہ ہمیں کس طرح کی حراسمنٹ کی جاری اور خاص کر کے گانڈی نگر ایریا میں کہ ہمارے چیف انجینر صاحب نے کہ ایک کارٹر نکالا ہے ایڈمیسٹریٹر کی طرف سے کہ میٹریٹر کوئی بھی میس ہیپننگ میٹر پہ یا میٹر کے مطابق ریڈنگ نہیں ہوگی اس کی ذمہواری میٹریٹر لینڈ مین اور انسپیکٹر اور فور مین وہ ذمہوار ہوگا اس کو ٹرمنٹ کیا جائے گا یا اس کو سسمنٹ کیا جائے گا اس کے لیے ہم نے یہ پٹس شکر کیا ہے گانڈی نگر میں کیوں چورے ہیں گانڈی نگر میں کوئی چوری ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ سب ارکان کے کیبلیں لگی ہیں کیبلیں چل رہی ہیں کیبلیں چل رہی ہیں انسٹنڈر انہوں نے برک کیا ہے آپ صبح دیکھو سردیوں میں سردیوں میں بھی اتنی کیبلیں چل گئی ان کی ہمارے ملازم خورمین لینڈ مین میٹر رات کو جا کے وہ ان کو کال کرتے ہیں وہ دو تین گھنٹے کے بعد آتے ہیں لوگوں کی پاورہ ہم چلواتے ہیں اس کا نتیجہ یہ رکلا ہمارے ملازموں کو حراظمنٹ کرنا شروع کر دیا اگر آپ نے کیبل لگائی ہے اگر آپ نے میٹرین کی ہے مجھے پتہ یہ سب سٹنڈر سارا مٹین مجھے پتہ یہ وہاں پہ چوری کیسے آگئی اگر آپ نے یہ کارکان والوں سے کیبلیں لگوائی ہیں میٹر لگوائی ہیں باکس لگوائی ہیں وہ جل رہے ہیں تو کیوں جل رہے ہیں سردیوں میں بھی جلتے ہیں اوپر سے پچھے بیس ڈگری ٹیمپریچر ہے اور ان کی کیبلیں جل رہی ہیں گانڈین اگر کوئی اس ڈیویزن کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ٹارگٹ بناتے ہیں یہ آسان جگہ ہے اپروچبل ہے ہمارے ملازم سا جا رہے ہیں ہمارے ملازم کے بغیر وہ چیکی نہیں کر سکتے اس لیے ہم یہ افیسر کو بور رہے ہیں کہ اس کو یہ حراظمنٹ بن کرو اگر آپ کی اس حراظمنٹ پر کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو آتے سمیں میں کیا کچھ دکھنے وہ ملے گا ہم آنے والے سمیں میں آج ہماری میٹنگ ہے اس میں فیصلہ لیا جائے گا کہ ہم نے فردر ایکشن کو ہے پورا جمہو کشمیر جو ہے وہ انوال ہو جائے گا اور اس کا ذمہ واری جو ہے ہماری ایڈیو میٹنگ آپ کیے کس کے ساتھ کی جارے ہیں کس اہل آدھکاری کے ساتھ کی جارے ہیں ہم نے یہ آپ کے کمیشنر سیکرٹری اور ڈیولمنٹ کمیشنر پاور کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ جو حراسمنٹ خالی جمہو میں ہے اس کو روکو ورنہ اس کا خمیدہ جو ہے اس مہینے کی جو شیٹے ہیں میں اپنے ملازموں کو بولوں گا وہ ساری شیٹے جو ہے وہ اپنے افسر کو دے دو جو لوگ چیکنگ کرنے آ رہے ہیں وہ ریٹنگ لیں چیکنگ کریں جو مرضی کریں ہمیں کوئی لینے دینا نہیں ہے اگر ہمارے ملازم دن رات رات کو دن رات چوبیس گھنٹے ورکنگ کرتے ہیں اور اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس کا کیا فیدہ ہے ہمیں لوگوں کو کام کرنے کا پھر ہم بیٹھیں گے دفتر میں ہی اس چیز کا آپ کو کون کریڈٹ نہیں دے رہا ہے جو آپ نے ہائیر ایتھارٹی صرف چور 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 یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے چور چور کا اس کا کوئی حل ہے آپ بیٹھ کے بات کریے کیا پرابلم آ رہی ہے اگر ہمارے ملازم اس میں نہیں آپ کے ساتھ جائیں گے پھر ہمیں بولیے کہ ہم گناہ گار ہیں زبردستی ٹھوکنے کے لیے چند لوگ جو جمعوں میں ہیں جو جمعوں کے خلاف چلتے ہیں ان لوگوں کو میں آگاہ کرتا ہوں کہ یہ حراسمنٹ بند کرو ورنہ آپ لوگوں کو بہت خمادہ بھگتنا پڑے گا ملازموں کی طرف سے شکریہ بات شیط کے لیے یہ تھے میرے ساتھ اس وقت جنرل سیکٹری پاور ریولوپنٹ ڈپارٹمنٹ کے ان کا کہنا ہے صاف ظاہر سے الفاظوں میں کہ جس طرح سے ان پر جو ہائیر ایتھارٹیز ہیں وہ کہنے کی اضامات آئیت کر رہی ہیں لگاتار ان کا یہ بھی فرمانا ہے کہ ان پر چوری کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی اپنے اس وقت اصولی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہائیر ایتھارٹیز تک جب ہماری بات پہنچے گی تو ہائیر ایتھارٹیز ہمارے ساتھ ہے آگے بڑے وہ آگے جا کے اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کرے اور خود بخود دیکھیں کہ یہاں پہ ہم لوگ اتنی محینت کرتے ہیں دن رات باقاعدہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے جو ایمپلائیز ان کو حراسمنٹ کی جاتی ہے اگر ہمارے ایمپلائیز منٹ کو لگاتار ایسے حراسمنٹ رہی تو ہمارے جب سے نہ ہی میٹر ریڈر نہ ہی انسپیکٹر نہ ہی لینمنٹ کام کرے گا ایون کی جو میٹر ریڈر کی جو شیٹس وغیرہ بھی آتی ہیں وہ بھی ہم سیدھا ایڈویلی صرف تک پہنچائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ اس پر فضل کاروائی کیجئے گا کیونکہ اب ہمارے ہاتھ میں یہ چیز نہیں رہی ہے ہم پہ یہ الزامات آئید کی جا رہے ہیں بے بنیادی اور ہم اس چیز کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم اس چیز کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج تین بجے کے ٹائم ان کی میٹنگ ہے کمیشنر صاحب کے ساتھ اور اسی میٹنگ اندر ایک بہت بڑا فیصلہ لیا جائے گا ان کی طرح سے ڈیویزن دو کو لے کر گاندی نگر جہاں پہ ان پہ اتنے سار الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ نیوز نیٹ ووک ویڈیو جنرلی سیاستر چوہان کے ساتھ آمیر سویل خان جمع